اپنے خود بتایا نا شنکر بھگوان کر رہا ہے شکٹی بھائی شکٹی بھائی اب یہ ایک چیز ہے جب برمہ جی کا بھی سرطہ جدہ کیا تھا کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا اپتاد بھائی جنکاری ہم کو نئی ادھیان میں نئی ہے شیف جی نے شیف جی نے برمہ جی کا سرکار دیا تھا ابھی جانکاری کے اوپر ایک بات کر لیتے ہیں اس کو ڈیٹیل جانکاری بات میں دیتے ہیں ساہم بھائی دیکھو شکٹی بھائی یہ ہے اصل مسئلہ میرا بھائی ایک منٹ بات سنو شکٹی بھائی ایک منٹ میرا بنتی ہے بات سنو میرا بنتی ہے آپ سے شکٹی بھائی یہ ہے کہ دیکھو آپ جس دھرم میں پیدا ہوئے جنم لیا جس دھرم کی حاطر آپ اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں جس دھرم کی آپ اتنی اپاسیا کرتے ہیں اتنی پوجا کرتے ہیں اتنی قدر کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اس دھرم کے بارے میں آپ کو بھی پورا گیان نہیں ہے تو اسلام سے کیسی نفرت کیسا بہ اسلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سرطن سے جدا کیا ہوا ہے اور آپ کو گیانی نہیں ہے اگر میں نے محمد کے اوپر کچھ بول رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا سرطن سے دو جا اچھا اگر کوئی نہاتی ہوئی والدہ کے پاس ماں کے پاس کسی کو جانے نہیں دیتا اپنی ماہی کے پاس تو اس کا سرطن سے جدا کرے گا شنکر بگوان ایک اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکا کون ہے فلنصر بھیکوان جس نے جس نے کنیہ لال کا گردن تن سے جدا سرطن سے ا感染 اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے یہ ہی تو بتا رہے ہوں آپ کو کہ معلوم نہیں اس جاہل کو اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو یعنی کہ انڈیا میں جتنا لوگ یق buddies بولتے ہیں طرف دن سے جدا تو وہ جاہل ہیں جاہل ہیں یہ ہی تو بول رہا ہوں اپن해서 تو آپ ان کو शक्ति बैया शक्ति बैया तुम मेरे को सुना है तो दो बार के बारे में बोल दिया मैं कैसे नहीं बोला मेरा पूरा-पूरा प्रोग्राम पढ़ा है मुर्तत की सजा के उपपर گober्ता की सजा के उपपर اس کا سرطن سے جدہ ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا اصل سزا کیا ہے جو لوگ خود قانون ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے انڈیا میں قانون موجود ہے 295C اس کو فالو کیا جائے گا کوئی سرطن سے جدہ انڈیا کے اندر نہیں کر سکتا ہے جو انڈیا کا law ہے اس کو فالو اس نیم کو فالو کرے گا یہ ہم لوگ بار بار بولتے ہیں آپ میرے کو سنے ہی دو بار ہے تو مجھے کیسے جج کرتے ہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے ایک چیز اور آپ کو جو بتا آپ کو بتایا آپ نے بولا تھا چودہ فاقال پہلے بھی لوگ بوتوں کی پوجا کر دے تھے یہ بات آپ بہت ہی بتا رہے ہیں چودہ فاقال پہلے بھی لوگ بوتوں کی پوجا ہوتے تھے میرے بھائی اچھا سن لیں سم بھائی کا بات سن لیں سرطن سے جدہ بول رہا ہے نا بھائی آپ کے کتاب میں لکھا ہے شریمت بھگوطم میں لکھا ہے کہ ایک چنگ وینا تھا راجہ تھا چنگ وینا اس نے وشنو جی کو کچھ بھرا بھلا بول دیا وشنو جی یا شیف کے بارے میں بھرا بھلا بول دیا تو ساری پراجہ ملکہ اس کا سرطن سے جدہ کر دیا یہ شریمت بھگوطم میں لکھا ہے اور وہی شریمت بھگوطم میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان شیف کے بارے میں یا وشنو کے بارے میں یا کسی کے بارے میں برا بولے گا تو وہ آدمی اگر طاقت رکھتا ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے اس کی زبان کار دینا چاہیے بھاج میں اس کا کار دینا چاہیے یہ شریف بھگوٹم میں لکھا ہے سرطن سے جدہ آپ کے پاس ہے کیا بولیں گے آپ اس کے بارے میں بس اتکیہ ان سناتنیاں جی جی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کیا تکیہ ان سناتنیاں دیکھنے کو ملے گا تو لے جناب آپ کو مل گیا ٹھیک ہے جی بس اتنی سی بات تھی اسلام پر اعتراض کرنا بہت آسان ہے مگر اپنی کتابوں کا جواب دینا مشکل ترین ہے اپنے بارے میں گیان نہیں ہے اور دوسروں پر گیان پیلتے ہیں ابھی وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا مکہ کے اندر مورتی پوجا ہوتی تھی بھئی ہوتی تھی تو مورتی پوجا ہوتی تھی مسلمان کہاں سے آگئے بھئی یہ کہاں لکھایا کہ جہاں مورتی پوجا ہو وہاں مسلمان ایگزسٹ نہیں کر سکتا عجیب بات ہے ایک ایکس مسلم نام کی آڈیا یقین کریں گے ہمیں کنونس کریں گے میں بہت پوزیٹیو ہوں ان کو لے کر جی بھئی ایکس مسلم بھائی نیچے موڈریٹر مجھے نظر نہیں آ رہے موڈریٹرز ہیں تھوڑا سا ایکٹیو ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا ایکٹیو ہوں موڈریٹرز اور کمنٹس کو تھوڑا سا آرگنائز کر دیں جزاک اللہ جی ایکس مسلم بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے آ رہی ہے نا جی آ رہی ہے جی بہت کم ہے تھوڑا اونچا بولی ہے اچھا میرا بھائی آپ یسو کی کتی یسو کی کتی کرتے رہتے ہو آپ خود کیوں نہیں چل جاتے ڈیویٹ کرنے ایڈم بھائی سے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا آپ مجھے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اچھا سوال کیا آپ نے مجھے یہ بتائیں کیا آپ مجھے کنونس کریں گے کہ میں اسلام چھوڑوں کیونکہ آپ ایکس مسلم ہیں ہاں کروں گا کروں اس کے بعد میں بات کروں آپ کلیر کر دی اس کے بعد کروں گا پکی بات ہے جاؤ گے تو نہیں ہمیں چھوڑ کے جی جی بولیے بولیے پرامس پرامس کر لو نا پرامس کر لو نا نہیں جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے کر رہے آئے بات چلو ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا یسو کی کتی جو ہے اس کو آپ چیلنج یہاں پر کر رہے ہیں آپ خود کیوں نہیں جاتے یہی کہہ رہے ہیں یہی بات ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنے مشکل سے دو سو تین سو لوگ ہوتے لائیو میں ٹھیک ہے اور جب لائیو آتے ہیں تو دو تین ہزار پار کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں گنور آئی ہو فہلال دو ہزار لوگوں کو تین ہزار لوگوں کو تو آپ جا کے خود آپ کر لے وہ آیا گیا آپ پر ہی تو کتنا لوگوں کو بدلے گا دو تین سو آپ جائیں گے وہاں دو تین ہزار لوگوں کو بدلیں گے ایسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں سمجھ گیا آپ کی بات میرے پیارے بھائی میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کا ایک پورا ڈیکورم ہوتا ہے اس کے چینل کے اوپر جو لوگ جاتے ہیں نا جب اس کے ساتھ وہ بات کرنے لگتے ہیں اور اسے ریفرنس مانگتے ہیں تو ریفرنس کے اندر جو چوری پکڑی جا رہی ہوتی ہے میں نے اپنے پروگرم میں نے میرے میرے چینل کے اوپر اگر آپ جائیں گے ایک پلی لسٹ ہے ایڈم سیکر ایکسپوزڈ کے نام سے میں نے تین پروگرم کیا ایڈم سیکر ایکسپوزڈ کے نام سے اس میں میں نے بتایا اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے کس کس جگہ پر بولا ہے نمبر ایک اب خوتا کیا ہے جب آپ لائف سٹریم میں جا کر ان کے ساتھ بات کرتے ہو یہ کرتے ہیں میوٹ اور آپ کو نیچے اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر ایک نمبر دو یہ کر دیتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ اپسال کے طور پر آپ میرا نام لے لیں خالی میرے چینل کے اوپر پڑھی ہوئی ہے ویڈیو کہ میرا نام لیا گیا صرف کہ آ کے اس سے ڈیبیٹ کر لو یا نیوٹرل چینل پر آجو ایمیل کر دو کسی طرح رابطہ کر دو سمیر آیا ڈیبیٹ کا پلان کیا ایک ایک شرط توڑ کر بھاگ گیا وہ بھی تو آ رہا تھا نا وہ بھی آ رہا تھا اس کی ویورشپ بھی اور سبسکرائبرز جو ہیں جناب بڑے میرے چالیس کے ہیں وہ بھی آ گیا ہم نے ڈیبیٹ پلان کی یہ بندہ کیا کرتا ہے یہ اپنے چینل کے اوپر بلا کر گالی گلوچ کرے گا مائک میوٹ کرے گا مزا نہیں آئے گا آپ اگر میرے سے ایک پرامس کریں کہ یہ بندہ ڈیبیٹ کا پورے کے پورے ڈیکورم کو فالو کرے گا اور نیوٹرل چینل کے اوپر جو اس کے چاہنے والے ہیں اس کے چاہنے والے ٹھیک ہے جی اچھا چلو یہاں تک میں کہہ دیتا ہوں یہاں تک کہہ دیتا ہوں اپنے چینل کے اوپر لو ٹھیک ہے جی اور پیرلل چل جائے یعنی اس کے چینل کے اوپر بھی چل رہا ہو اور میرے چینل کے اوپر بھی چل رہا ہو ایکسس جو ہے سٹریم یارڈ کا ہم دونوں کو دے دا آج میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ سمیر تو بھاگ گیا ایڈم سیکر کو اس طریقے سے کابو کرتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے اس کو تھوڑا کابو کرنے کے لیے انگلی ٹیڑی کرنی پڑے گی تو آپ کو میں کہتا ہوں آپ کو میں اپنا مسنجر بنا کر اپنا ایک ایلچی بنا کر بھیج رہا ہوں کہ اس کو کہیں ایسے کر لیتے ہیں کہ ڈیبیٹ اس کے چینل کے اوپر بھی چلے گی سائمن ٹیلی ایس لی میرے چینل کے اوپر بھی چلے گی اس طرح کر لے اور ہم اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آپ کر لیں تاکہ آپ کہہ رہے نا اس کے چینل کے اوپر دو تین ہزار بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں میرے جو آپ کے بقول ایک سو دو سو ہیں بچارے غریب مسکین وہ بھی دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا اور شرائط ہم تیہ کر لیں گے جی جی شرائط تیہ ہوں گی شرائط کے بغیر تو نہیں ہم بات کریں گے اس کی وجہ بتا ہے کیا ایکس مسلم میرے پیارے بھائی اس کی وجہ یہ ہے پیارے دوست آپ کا مائک میوٹ ہے تو ڈیبیٹ جو ہوتی ہے نا میرے پیارے دوست اس کے اندر عوام جو ہے نا وہ منٹلی پرپیر ہوتی ہے وہ سیکھنے سکھانے کے لیے آتی ہے تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں ڈیبیٹ ہو اس کے چینل پر چلا جاؤں گا اس طرح سٹریم ہو رہی ہے نارمل اس میں وہ مائک میوٹ کر دے گا بتمیدی کرے گا نیچے اتارے گا بات ہی نہیں ہوگی نا پبلک کو پیغام پہنچے گا مجھے نہیں لگتا کہ بھی ڈیبیٹ ہو پائے گی آپ کی اور اس میں بیچ میں اگر ایسا ہی رہا تو نہیں ہو پائے گی میں تو چیلنج دے دوں میں نے تو آپشن دے دیا میں نے تو آپشن دے دیا نا اور کتنا آپشن دوں لیکن بات یہ نا کوئی بھی اس سے بات کرنے چاہتا ہے مفتی ہو یا پھر نارمل انسان ہو میوٹ کپ کرتا ہو کنڈیشنز پر میوٹ کرتا ہے کرتا ہے میں ابھی دکھا دیتا ہوں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے صرف ایک بندے نے صرف سادھی بات کی ذرا سنیے گا ابھی ثبوت ساتھ ساتھ tension ہی لینی آپ نے میں ثبوت ساتھ رکھتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں نے آپ سے آپ سے میں نے promise لیا ہوئے آپ نے جانا نہیں میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے ٹھیک ہے نا جی اامر بھائی آپ ثبوت نکالیے میں بھی ایک point رکھتا ہوں جیسے کہ دیکھئے ایکس مسلم بھائی آپ بولتے ہیں یہ سبھی لوگوں کا کلیم ہے ایک کام کرے نا آمیر بھائی آپ یہ بات چاہتے ہیں ایک مان یہ سنے درہا سنے درہا یہ میں آپ کو سنا دوں یہ سنیے گا کیا ہوا نہیں نہیں میں ایک آڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں میرا پروف سن لے نا پیارے بھائی ایکس مسلم بھائی نہیں نہیں مجھے پروف دینے دینا ایسے نہیں نا مدہ نہیں آئے گا نا ایسے نہیں آپ نے کہا کہ وہ کب نکالتا ہے آپ نے کہا نا وہ کب نکالتا ہے اچھا سن لے نا پھر ایکس مسلم بھائی ایکس مسلم بھائی سن لیجے اتنے لوگ جاتے ہیں یار اس طرح تو نا نا شرارت تو نا نا کرو آپ نے پہلے کٹیگوریکل کہا کب نکالتا ہے کب نکالتا ہے ایسا تو میں نے دکھا نہیں کبھی ابھی آپ دو چار ایسا نکال کے دکھا دوگے تو بھئی پھر مان جاؤ نا پھر چھوٹ کر کے خود ہی مان جاتے ہیں ٹائم بچاؤ ٹھیک آمیر بھائی کام ڈاؤن ٹھیک ٹھیک آپ دکھا دیگر میں کام ڈاؤن ہوں میری جان پپی لے کے بتاؤں سنو درہا سن لیجی ایکس مسلم ہے اس کو آپ کے بھی سامنے ہلو سن نمسکار ایکس مسلم بے ایک تھے رکھ ایکس مسلم ستہ آگے نمسکار یار کیک یار تو ایکس مسلم جناب سے کم آیا ہے سلام علیکم سلام علیکم نمسکار جناب حکم کریں جناب ایسا ہے سر میں ٹھیک ہوں سر ایک آپ سے سکایت ہے تھوڑا سا یہ یاد رہے جو بندہ سوال پوچھنے آیا ہے یہ ایکس مسلم ہے اپنے نام سلام کے ساتھ لکھا ہے مگر کار نمسکار رہا تھا نمبر ایک اور یہ ایتھیسٹ ہو گیا ہوا ہے یا یہ ہے ہندو اب یہ اس سے سوال کیا کرے گا کہ تم اسلام چھوڑ کے عیسائی ہوئے ہو نا یعنی ایکس مسلم ہو تو تم نے یہ کیا کیا سنے درہا سر آپ ایک گندگی سے نکل گے دوسری گندگی میں چلے گئے آرے تو سر آپ سے بھی مجھے شکایت ہے کہ آپ ابھی تک مسلمان ہیں ذہنی چھوڑ کے اور آپ کا ذہن جو ہے ابھی تک زمانہ جاہلیت کی مسلمانیت سے باہر نہیں نکلا آپ کے اوپر سر انتہائی فٹے مو ہے that would be all that i would say بای ارے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اوکی نکال دیا اس صرف اتنی بات کے اوپر کہ ایک ایتھیسٹ آیا اور وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک گندگی سے نکل کر دوسری گندگی میں چون چلے گئے تو اس کو جواب دیتے اب مثال کے طور پر میں اس کو جا کے بائبل کی کوئی برس پیش کروں گا اور اس کو کہوں گا بھئی یہ دیکھو تم اسلام پر اتراز کر رہے ہو کتے کی طرح یسو کی کتی تو بھونک رہی ہے اس چیز کا جواب دے جو تیری بائبل میں لکھا ہے یہ ٹاؤں ٹاؤں کر کے مجھے مائک میوٹ کرے گا باہر نکال دے گا اتنی سی بات ہے تو ڈیبیٹ رکھواؤ میں تمہیں یہ ٹاسک دیتا ہوں ایکس مسلم جاؤو میرے چھوٹے بھائی ایک ٹاسک ہے آپ کے پاس میرا پیغام پہنچا اس کو کو وہ ہر طرح سے ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہے ٹرمز ان کڈیشنز تے ہوں گی ٹاپک تے ہوگا پبلک دیکھے گی کہ ری رابدہ نا یسو دی کتی دی میں کشل بند کے چیکا کی میں کڑا نہ مانا ہیسٹری دے بیچرہ کم ہوئے گا جا ٹھیک ہے میرا بھائی یہ پیغام میرا لے جاؤ ایسے ہی سن تو وہ را ہوگا اچھا چلی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پہنچا جنگے ابھی آتے ہیں ٹاپک پر سیم بھائی کی آواز مجھے نہیں آ رہی اچھا ٹھیک ہے ایکس مسلم بھائی آپ سٹارٹ کریے کنونس اس ٹو بکم میں نے ایکس مسلم کچھ پوچھنا تھا آمیر بھائی کو پوچھ لے ہاں ٹھیک ہے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب آ رہی ہے ہاں اب آ رہی ہے ٹھیک ہے جی آمیر بھائی میں نے یہی بولا ہے کہ پیغام پہنچ گیا ہے یہ آدم سیکر تک پہنچا دیں گے ابھی آتے ہیں مین ٹاپک پر جس کا یہ وعدہ کیے تھے جی وہ وعدہ یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کنونس کریں گے پہلے تو یہ مجھے بتائیں آپ نے لکھا ہے اپنی آئی ڈی کے ساتھ ایکس مسلم تو پہلے ہم اس کو کرتے ہیں ہے تھوڑا سا ویریفائی ٹھیک ہو گیا کیا ہم ویریفائی کر سکتے ہیں جی کرے کرے اچھا آپ پہلے مسلمان تھے جی اچھا کیا عمر ہے آپ کی تیس تیس سال ہے اسلام کب چھوڑا آپ نے دو سال پہلے اچھا دو سال پہلے ٹھیک ہو گیا آپ یعنی پریکٹسنگ مسلم تھے جب آپ اسلام چھوڑے تھے اس سے پہلے نورمل مسلم نورمل مسلم ٹھیک ہے تو آپ کو بیسک انفرمیشن تو ہوگی نا اسلام کے بارے میں جو بیسک انفرمیشن ہوتی ہے نہیں تھا نہیں تھا اچھا تو میں کیسے کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ آپ واقعی مسلمان تھے کیونکہ یہاں پر ہم نے کئی ایسے ایکس مسلم فیک ایکسپوز کی ہیں کہ جن کے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی ایویڈنس نہیں تھا اپنی اسلام کو ثابت کرنے کے لئے وہ پہلے مسلمان تھے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بیسک گیان تھا ہی نہیں ریفرنس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے جناب آپ قرآن کی سبسی چھوٹی صورت جو ہے وہ سنا دیں اس بندے کو آئی کوئی نہیں آپ کو پتا ہے کچھ دیکھیں نارمل جو مسلم ہوتا ہے نا نارمل مسلم کے میں بات کروں اس کو اسلام کا فائف پرسنٹ بھی نہیں پتا ہو تو چھوڑا کیسے جی 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 اس کا پتا ہی نہیں اس کو مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں میں مارکٹ جاتا ہوں اور میں نا سمجھیں فون لینے کے لیے گیا ہوں تو ایک فون کو لینے کے لیے اور ایک فون کو چھوڑنے کے لیے مجھے دونوں فون کے پروز این کونز ان کے سپیکس کا پتا ہونا چاہیے کہ کون سے پریفر کروں مثال کے طور پر میں نے اگر اس آپ ابھی کیا ہیں ابھی آپ ہندو ہے عیسائی ہیں ایتھیست ہیں کیا ہے ایتھیسٹ ایتھیسٹ ہے نا گھڑ ہو گیا یعنی آپ کو اسلام کی کچھ چیزیں بری لگیں اور ایتھیس ایتھیزم کی کچھ چیزیں اچھی لگیں ایسے ہی ہے دیکھیں میں اگر تھوڑا سا دو منٹ لوں گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنی سٹوری جی جی بتا دیں دیکھیں میں نے پہلی اسلام نہیں چھوڑا میں نے کاسمالوجی پڑھی تھی ٹھیک ہے کاسمالوجی پڑھ کہ مجھے لگا کہ جتنا بڑا کائنات ہے خدا کا اوقات اتنا ہی چھوٹا ہے اسی لیے مجھے ایسے کیوں لگا ایسے کیوں لگا جو ہماری practical زندگی ہوتی نا 24 hours اس میں کہیں بھی سوری سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں آپ two the point آئیں یعنی آپ نے کاسمالوجی پڑھی اسلام کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ابھی تک آپ نے کاسمالوجی پڑھی اور آپ نے اسلام چھوڑ دیا ایسے ہی ہے پہلے میں ایتھیسٹ بنا بعد میں ایکس مسلم بنا سیمپل ہے بات اچھا پہلے ایتھیسٹ بنے بعد میں ایکس مسلم تو جب تک آپ ایتھیسٹ تھے تب تک آپ ایکس مسلم نہیں ہوئے تھے آتا تب آپ مسلم تھے جی جی نہیں جی نہیں ہاں تو پھر یہ یہ کیا چکر ہے ایکس مسلم ایکس ایتھیسٹ ہو گئے آپ ایکس مسلم نہیں ہے نا جو بھی آپ اپنے کرے ڈیفینیشن میں اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کاسمالوجی کی کون سی ایسی چیز تھی جو اسلام کے ساتھ کلیش کرتی تھی کہ آپ کو لگا چونکہ کاسمالوجی کی یہ ایک انفرمیشن آئی ہے لہذا اب میں نے اسلام کو چھوڑنا ہے اسلام کے ساتھ کلیش کرنے کا وجہ ہی نہیں یہ میرا چھوڑنے کا تو پھر اسلام کیوں چھوڑ دیا یعنی یہ دیکھے آپ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام چھوڑا کیونکہ میں نے کاسمالوجی پڑھنا شروع کی تھی میں ایتھیسٹ ہوا جب آپ نے کاسمالوجی پڑھی تو وہ اسلام کے ساتھ کلیش ہی نہیں کر رہی تو اسلام چھوڑا کیوں یہ تو میں پوچھ رہا ہوں وہی نہ بات آپ سمجھ نہیں رہے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ پہلے سمجھے پوری بات سن لے پہلے چلیں مجھے سنا دیں میں پوری سنتا ہوں جی میں جو گوٹ کا جو تصہور ہے ٹھیک ہے وہ جو ہماری جو 24 ڈیلی کی اس میں کہیں بھی پریکٹک کالٹی میں کہیں بھی سونے سے لے کے رات کو زبا اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کہیں بھی گوٹ کا نامو نشان تک نہیں ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے ہم لوگ کاسمالوج میں یہ پڑھتے ہے کہ گیلیکسی بڑی بڑی سٹار سے ڈسٹنس ہے اتنے سارے ہی نا سٹار ڈسٹر پلینٹس کے بیچ میں اتنی بڑی گیلیکسی ہے تو چھوٹا سا سیارہ جو ارث ہے اس پر زندگی ہے بھاگی سم میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے زندگی وہ ایسی کیسے دے بھی جو بھی ہے کیونکہ ہم لوگ بیسک تو پڑھے ہیں کوئی اسلام نہیں بھی جانتا ہندو بھی جانتا ہے کہ دنیا کوئی بنایا ہوگا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں میں یہاں روکنا چاہوں گا دو تین پوائنٹس آپ نے رکھے ہیں یہاں روک کے آگے چلتے ہیں آپ نے کہا سب سے پہلے کہ چوبیس گھنٹے کی جو لائف ہے اس کے اندر خدا کا کوئی تعلق نہیں کس طرح نہیں ہے مثلا کیا آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ جو نہیں ہے لہٰذا وہ نہیں ہے خدا نہیں کیا فیل کیا آپ نے وہ بتائیں گھوٹ کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے اچھا نہیں فیلنگ وہ ہی تو کہہ رہا ہوں آپ فیلنگ کو فیلنگ سے ایکسپلین کر رہے ہیں میں اپن اٹھا تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں اب میں آپ سے گھوٹ کا پروف مانگ ہوں تو آپ دیں گے نہیں بولنگ یہ تو بس ایک فیل ہے میں مان کے چل رہا ہوں میں مان کے چل رہا ہوں کہ آپ جو ایویڈنس دے جو آرگیومنٹ آپ دے رہے ہیں وہ ویلڈ ہے میں آپ کے آرگیومنٹ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں میں ابھی یہ بات ہی نہیں کر رہا ہے کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ وہ فیلنگ نہیں ہے لہذا مجھے لگا کہ اور پھر بڑی بڑی گلیکس تو میں پہلے پوائنٹ کو ایکسپلین کروانا چاہ رہا ہوں مجھے بتائیں ذرا وہ فیلنگ سے مراد کیا آپ کی کہ جو فیلنگ نہیں ہے ٹوئنٹی فور سیون میں وہ کیا فیلنگ چاہ رہے تھے آپ مائک میوٹ نہ کریں اب آپ نے پرامس کیا ہوا ہے بات کریں پیارے بھائی وہ فیلنگ مجھے سمجھائیں ٹوئنٹی فور سیون میں وہ فیلنگ کیا نہیں ہے اب جو بندہ اپنے گوڑ کے نہ ہونے کے آرگومنٹ کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا اسلام کا بیسک انفرمیشن نہیں ہے وہ کازمولوجی پڑھ کے اسلام چھوڑ بیٹھا ہے بہت اچھے یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ میں کھا کلہ رہا ہوں اور مجھے پسند پالک نہیں ہے بہت اچھے تکہ ہے اس کا اس لوجک کا ابھی تو باتیں کھل نہیں تھی میں نے کیا کہا تھا میں نے کیوں پرامس لیا تھا میں نے کسی وجہ سے سیم بھائی میں نے کسی وجہ سے پرامس لیا تھا کہ بھاگنا یہ تکیہ یہ تکیہ مانتے نہیں پر تکیہ کرتے ہیں تکیہ بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں سب کرتے ہیں بتاتا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ چکر ہے نون مسلم نون مسلم نون مسلم میں دیکھ رہا ہوں سیلف بلیورز یہ مجھے شاید سیلف بلیورز لگ رہے سیلف بلیورز جی آہلن جی آداب آہ آداب یا ٹھیک ہے جی آداب آداب تسلیمات کیسے ہیں بھائیہ سب بڑیا ہے جندہ بھائی سام بھائی سام بھائی کیا ہے حال سب بڑیا بڑیا بھائی بھائی آپ بتائیے ہیں بھائی میں اسلام دھرم چھوڑنا چاہتا ہوں کیا کہیے گا بھائی چھوڑ دو اسلام دھرم کیا ہے اسلام میں بھائی کو بتاؤ بھی تو صحیح نا میں کیسے چھوڑ دوں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھوڑا مدد تو کرو بھائی ایسا کرو کہ اسلام نے دنیا کو کیا کیا ہے جو بتا دو بھائی اچھا یعنی اسلام نے کیا دیا ہے اس طرح تو میں کہہ دوں گا ہندویزم نے کیا دیا ہے فلانے نے کیا دیا ہے فلانے کیا دیا ہے تاہر چھوڑ جدی ہندو سب ہندو یا بودھیس یہ سب تو کچھ نہیں دیا ہے اچھا ٹھیک ہے تو پھر کوئی ایسا اصول بتاؤ نا کہ جو کسی دوسری ideology کے اندر ہو میں کہو چلو ایتھیزم نے سے ہع بھائی تو کم سے کم انسان تو بن جاؤ نا بھائی نہیں انسان بنے کیسے انسانیت نے کیا دیا ہے انسانیت نے کیا دیا ہے سمیر جیسے چھکے یہ انسانیت نے سمیر جیسے جھوٹے مکار لوگ دیا ہے انسانیت نے کیا دیا ہے چلو ابھی ابھی یہی سے شروع کر لیتے ہیں آپ نے کہا کہ انسان بن جاؤ آپ نے کہا انسان بن جاؤ مجھے بتائیں انسانیت نے کیا دیا ہے بتائیں کیا چیز دیا چلیں کوئی پانچ چیزیں بتائیں انسانیت نے کیا نہیں دیا ہے انسانیت نے دیا ہے پریم کرنا وہ تو اسلام بھی بتاتا ہے اسلام کہتا ہے محبت کرو مومن مومن کی بات ہی نہیں ہے سورہ مائدہ کی آیت 32 میں انسان لکھا ہے بلکہ انسان بھی نہیں نفس لکھا ہے جس نے کسی مومن نہیں ہے وہاں پر قرآن کی آیت نکال دوگا مومن ورڈ دکھانا ہے نکالو آیت یہ بھی تو دیکھو کافر کے ساتھ کتنا لڑائی کرنے کے لئے وہ میں انسانیت کا بھی دکھا رہا ہوں سل بھائی سل بھائی محبت کی آپ بات کریں انسانیت پریم کرو بولتا ہے چاہو بولتا ہے تو یہ انسانیت کی لیول کیا ہے میں کمپلیٹ کرلوں پھر آپ بولیے آپ انسانیت کو آپ انسانیت کو مانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انسانیت کیا آپ کے پاس بانڈریز ہے یا نہیں ہے unlimited love آپ اس میں belief کرتے ہیں یا love کے بھی کچھ limit ہوتے ہیں دیکھیں بھائی انسانیت کیا ہے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان کے پر تسانب ہوتی ہوتا ہے نہیں میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھا دیکھئے پیار کرنا محبت کرنا یہ اس کی limit ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس یا unlimited love جو انسانیت آپ بتا رہے ہیں وہ unlimited love میں آتا ہے کیا آپ کے اگر unlimited love آتا ہے اگر آپ بولتے ہیں تو LGBTQ وہ بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ بھی پیار کرتے ہیں جو incest کرتا ہے وہ بھی humanity کو support کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں میں اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں میں اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں بیٹی بولتی ہے اور وہ pregnant ہوتے ہیں ایک دوسرے کے true اور وہ بولتے ہیں کہ یہ انسانیت ہے ہم اگر ہمارے family والوں سے پیار نہیں کریں گے تو ہم بھار والوں سے کیا خاک پیار کریں گے تو وہ بولتے ہیں کہ ہم انسانیت پہ ہیں تو آپ بتائیے یہ انسانیت کے دائرے میں اچھی چیز ہے یا نہیں ہے دیکھئے دیکھئے سام بھائی پہلے مسلمان ہے کی پہلے انسان ہے آپ سے وہ پہلے کر دیئے کوئی بھی مومن پہلے انسان ہے تب نہ مسلمان ہوا بھائی دیکھئے یہ آیت ان کو دکھانا یوسائم بھائی اپنی بات continue کریے گا سوری continue کریے گا یہ پانچ کی بت اس میں دیکھیں اپنا کیا نام ہے self believer بھائی اس میں کس جگہ پہ لکھا ہے مومن مومن دکھائیں مجھے بھائی اس میں تو مومن نہیں لکھا ہے لیکن یہ اسرائیلی لکھا ہے نا children of اسرائیل کے لاغے ماترے ہیں یہ انسان اس کو جو چیز کو اون کیا گیا اسی کو قرآن نے اون کیا یعنی اس قانون کو باقی رکھا یہ پوری ایک پسٹمولوجی ہے ہماری کہ شریعت کس طریقے سے بنتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو باقی رکھا ہے پوری پسٹمولوجی میں دکھا رہا ہوں وہ بھی قرآن کی آیت کے مطابق آ گیا تو مسلمان بھی اسی چیز کو مانتے ہیں children of اسرائیل بھی اسی چیز کو مانتے ہیں ہم بھی اس کو مانتے ہیں تو بتائیں یہاں پر کہاں لکھا ہے مومن بھائی یہاں پر نہ لکھا لیکن اس چیز کو مومن کے لیے ہی سیم بھائی آپ بات کر سکتے ہیں انسانیت کا لو پیار یہ جاڑنا چاہ رہے ہیں ان سے کروائیں پیار دیکھئے آمیر بھائی سیل بھائی دیکھئے سنیے آمیر بھائی سے آپ نے سوال کیا تھا کہ بھائی کہ مومن ہی لکھا ہے پر وہاں آیت میں تو مومن نہیں لکھا ہے وہاں پر پرسن انسان لکھا ہے بتتمیزی کیا ہے نہیں کیا نا یہ انسانیت کا ثبوت ہے ہمارا ایسا نہیں کہ جو ایکس مس سنیے کمپلیٹ کمپلیٹ کرنے دیجئے میں کمپلیٹ کرنے دیجئے میں کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو انسانیت کے انسانیت انسانیت کا یہ ایک ثبوت دے رہے ہیں ہم جتنے بھی ہم یہاں پیانالیسٹ ہے یا ہم جو مسلمان ہیں ایسا نہیں آپ کو ہم کبھی بتتمیزی کرے یا پھر گالی دیئے یا پھر ہم آپ کو نیچے درجے کا سمجھے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے نا سل بھائی تو ہم یہاں پر پروف کر رہے ہیں اور آپ سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی جو چاہت کی پیار کی جو ہیومینٹی میں ہیں اس کی کچھ باؤنڈریز ہے یا نہیں ہے سمبل چیز کیونکہ ہیومینٹی کو سپورٹ کرنے والے بہت ویرائیٹیز کے لوگ ہیں جیسے کہ الگی بیٹی کیو اور انسیسٹ والے لوگ ہیں اور ان کے آگے بھی اور آتے ہیں بیسٹیا لیٹی کو جو سپورٹ کرتا ہے کہ ان کے فیملی میمبرز ان کے جو کتے رہتے ہیں ان کے کتوں کو بھی فیملی میمبرز کے جیسا ٹریٹ کرتے ہو تو وہ کتوں کے ساتھ بھی سوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم میرے فیملی میمبرز کے ساتھ سو رہے ہیں وہ خوش ہم خوش تو یہ ہیومینٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جانور سے بھی پیار کر رہے ہیں ہمارے گھر والوں سے بھی پیار کر رہے ہیں یہ ہیومینیٹیرین بولتے ہیں کہ ایسا ہے کر سکتے تو آپ بتائیے یہ ہیومینیٹی کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے دیکھئے سیام بھائی آپ یہ ڈسکسن کے کچھ اور جسا کے اور لے جا رہے ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے دنیا کو کیا لیا اسلام نے دنیا کو انسانیت سکھایا آئے تمیز سکھایا ہے اچھے اخلاق سکھایا ہے جیسے کہ اربیا میں میں بولتا ہوں میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی سنیے نا دیکھئے آپ یہاں پر انسان کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر اسلام کی بات کر رہے ہیں انسان غلط ہو سکتا ہے میں گناہگار ہو سکتا ہوں ایک آدمی جو مسلمان کہلاتا ہے وہ شرابی جواری ریپیسٹ ہو سکتا ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام غلط ہے تو ہم یہاں پر دو الگ الگ چیز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں اسلام کی پر ریفرنس دے رہے ہیں مسلمز کا اب مسلمز کو مت دیکھئے اسلام کو دیکھئے اسلام میں کیا برائی ہے وہ بتائیے ہمیں جبردرد سمجھ رہے ہیں آپ نئے سلام بھائی آپ ٹھیک ہے جو جارہ تر کیا ہے جو جارہ تر مسلمان ہیں وہ سب کیا اسلامی کو تو پھلو کر رہے ہیں نہیں نہ کر رہے ہیں نہیں اس طرح سمجھیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بھائی امیر بھائی آپ مثال دینے میں ماہر ہے چلو دھنے والد مثال سے سمجھ آ جاتا ہے ہیومن سائیکی یہ ہے کہ ایکزیمپلز کے ذریعے انالوجیز کے ذریعے وہ سمجھتا ہے سل بھائی اس طرح سمجھو بھائی کہ ہندوستان کے اندر نیم موجود ہے کہ جو ایک مہیلہ کے ساتھ بلتکاری کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لئے نیم موجود ہے نا ٹھیک ہے مگر پھر بھی انٹرنیشنل سٹیٹس کے مطابق ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ ریپ کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی آگے چلے جو دلی کے اندر اب کوئی بندہ یہ اٹھ کر کوئی پاکستانی یہ اٹھ کر یا کوئی نان انڈین اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھو جی انڈیا کے اندر تو ہوتے ہی ریپ ہے اور انڈیا کے اندر ریپ کو انڈورس کیا جاتا ہے تو آپ کہو کہ بھائیہ نیم موجود ہے ایف آئی آر کٹتی نہیں کیس چلتا نہیں لوگ پکڑے جاتے نہیں ثبوت ملتا نہیں تو سزا کیسے دیں کیس بڑے ڈلے ہو جاتے ہیں لوگ پیسے لے دے کے کیس ختم کر دیتے ہیں یہ ہے دنیا کا قانون نیم موجود ہوتا ہے انسان ان نیموں کو توڑتا ہے نیم موجود ہونے کا قصور یہ نہیں ہے کہ اگر انسان اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر رہا یہ اس فرق سے آپ سمجھیں دو چیزوں میں فرق سمجھیں اسلام کی کسی تعلیم کے اوپر آپ کو ابجیکشن ہے وہ آپ رکھئے آپ نے کہا اسلام نے کیا دیا سیم بھائی نے بڑی پیاری بات آپ کو کر دی میں نے اسی لیے وہ بات سائیڈ پر رکھ کر میں نے آپ کو کہا آپ کہہ رہے ہیں انسانیت کی بات انسانیت نے کیا دیا اس پر بھی سیم بھائی نے بڑی پیارے طریقے سے آپ کو سمجھایا کہ انسانیت کی محبت میں بھی نیم موجود ہیں حدود موجود ہیں لیمٹس موجود ہیں